صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ دلائل کیا ہے ہمارے پاس کیا نشانیاں ایسی ہیں جن سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے جیسے ہر نبی کا ایک موجزہ ہوتا تھا اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موجزہ ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد جس طرح سے ہر نبی کو موجزے ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے کئی موجزے ملے جسے کہ عام آدمی دیکھ کر پہچان سکتا کہ یہ انسان اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں جسے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے صحیح بخاری کی حدیث ہے کئی موقع ایسے تھے جس میں کھانے کی کمی پڑی یا پانی کم تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی برکت دی کہ سارے لوگوں نے بہت ہی لیمیٹڈ کھانے میں کھانا کھا لیا یا بہت ہی لیمیٹڈ پانی میں پانی پی لیا لیکن حضی صاحب یہ سارے موجزے ایسے تھے جو لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یا محسوس سکے آج کا جو انسان اس وقت جو لوگ جی رہے ہیں وہ اگر یہ چاہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا موجزہ ہے ایسے اگر دیکھا جائے جو موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری اور دریہ کے دو ٹکڑے ہوئے تو وہ بھی تو آج ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا وہ بھی تو آج ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اس زمانے کے لوگوں نے آئی وٹنسز کے طور پر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی فکی اور لاتھی سام بن گئے یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ بان بلائن تھے انہیں ہیل کیا لیکن زیادہ سب یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ سارے نبی وہ سارے پروفٹس جو تھے وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے پروفٹ ہیں نبی ہیں اور ہم سب ان کی امت میں آئیں گے جتنے لوگ بھی اس کے بعد پیدا ہوں گے یا جو آج ہیں وہ سب ان کی امت میں ہیں تو ان کے لیے ایسا ایک موجزہ ضروری ہے جو رہتی دنیا تک خائم دے اور ویسا موجزہ قرآن ہے قرآن کے اندر ایسی کئی سارے مریکلس آسپیکس ہیں جو کوئی انسان اگر صرف ایک اوپن مائنڈ سے جا کے محاسبہ کرے جائز آلے تو اسے وہ ساری باتیں ملے گی چاہے سائنٹیفک چاہے قرآن کے پریزرویشن کے مطالق یا چاہے قرآن نے جو دنیا کے پرابلمز کی سلیوشنز دی ہیں جس کے تعلق سے ہم نے ایک الگ اپیسوڈ الحمدللہ بہت تفصیلاً ڈسکس کی ہے ناظرین اگر قرآن ایک مریکل ہے ایک موجزہ ہے اس کو پورے تفصیل سے آپ جانا چاہتے ہیں تو ایک پورا خصوصی اپیسوڈ سپیشل اپیسوڈ ہے اس پر آپ ضرور دیکھیں سپیشل سپیشل